بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ تشریف آفریقہ آج صبح ہو ہی میں دوہا سے لوٹا ہوں اور آپ کے علمے ہے کہ کل 29 کو دوہا میں ایک بہت ہی تاریخی لحاظ سے اہم دن تھا اور اس دن کا ہمیں تو بہت دیر سے انتظار تھا اور آسان کام نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور وہ جو پیشرفت ہے جو کلاب نے دیکھی اور پوری دنیا نے دیکھی وہ ایک تاریخی پیشرفت تھی اور جو مویدہ ہوا امریکہ اور طالبان کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا اور ٹھوس قدم تھا ایک مستقل امن کی طرف پچاس کے لگ بھگ ممالک کل اس جگہ پہ موجود تھے اور اس سائننگ سرمنی کو انہوں نے وٹنس کیا اور سیکرٹی پومپیو کے علاوہ پاکستان کے علاوہ ہمارے جو ریجن کے جو احمانستان کے دیگر ہمساہ ممالک ہیں جس میں سینٹرلیشن ریپبلکس بھی ہیں ان کے بزرائے خارجہ بھی موجود وہاں تھے تو میں آغاز کرنا چاہوں گا مبارک بات سے میں مبارک بات دوں گا طالبان کو بھی اور امریکی حکام کو بھی جنہوں نے ایک مسلسل کامش کے بعد یہ سفر تیج کیا جس کو آپ نے کل جس کا آپ نے عملی مظاہرہ دیکھا پاکستان کی رائے میں یہ ایک اہم بیشرفت ہے اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آغاز ہوگا ایک انٹرا افغان ڈائیلوگ کا اور اس کے لیے جو ایک ایک محول سازگار محول جو پیدا ہونا ضروری تھا کل کی اس اگریمٹ نے وہ محول پیدا کر دیا ہے میری وہاں نوے کی جو فورٹ منسٹرز ہیں وہ بھی تشریف لائن تھیں اور ان سے بھی میری ایک بائی لیٹرل میٹنگ بھی ہوئی اور ان سے بھی تبادہ خیال ہوا کہ اگلی جو اگلا قدم ہے اس پہ کیا ان کی منصوبہ بندی ہے کیا ان کی تیاری ہے تو جہاں تک نوے کا تعلق ہے تو وہ تو تیار ہے اور انہوں نے اپنی امادگی کا اظہار بھی کر دیا کہ دیا ویلنگ ٹو ہوسٹ دی انٹرا افغان ڈائیلوگ اب دیکھیں اس پہ امید ہے کہ پیشرفت ہوگی لیکن وہ تیار بھی ہیں اور انہوں نے اپنا ہوسٹ کرنے کا آفر بھی کر دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو ڈیوریبل پیس ہے وہ کیسے حاصل ہوگی اور وہ کون کرے گا در حقیقت تو یہ فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے اور جو مختلف وہاں جو ان کی جو قیادتیں ہیں اور جو مختلف فیکشنز کے رہنماں ہیں انہوں نے مل بیٹھ کر ایک مستقل ایک امن کا محول پیدا کرنا ہے اب میری رائے میں جہاں تک افغانستان کی عوام کا تعلق ہے وہ تو امن چاہتے ہیں بلکل امن چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک طویل جنگ دیکھی ہے اور بہت خون خرابہ دیکھا ہے بہت بربادی دیکھی ہے لوگ اپنی نقل مکانیاں دیکھی ہیں لوگوں نے بڑی دشواریاں دیکھی ہیں تو وہ یقیناً وہ تو سکھ کا سانس لیں گے کہ اگر وہاں امن ہو دیکھنا یہ ہے کہ جو قیادتیں ہیں کیا وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے اور کس حد تک تیار ہے مثال کے طور پر انکلوسیو ڈیلیگیشن بنانا ہے وہ کب بن پائے گا اور کیا وہ واقعتاً انکلوسیو ہوگا مثال کے طور پر جو لچک دکھانی ہوگی مختلف فیکشنز کو ایک دوسرے کے نکتہ نظر کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے کیا وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں مثال کے طور پر جو معایدے میں کمیٹمنٹس کی گئی ہیں ان کمیٹمنٹس کو آنر کرنے میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کے لیے دیکھنا یہ ہے اور امید کی جا رہی ہے اور جیسے کہ اس میں اظہار بھی کیا گیا ہے کہ جو طالبان ہیں اور ان کی جو قیادت ہے جو انہوں نے اپنے جو ماضی کے رابطے تھے القاعدہ کے ساتھ یا دیگر آہ آہ آگنیزیشن کے ساتھ کیا ان کو وہ منقطع کرتے ہیں اور اس انداز میں کرتے ہیں کہ دنیا مطمئن دکھائی دیتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے کہ تیہ ہوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین آہ کسی کے خلاف میں سمجھتا ہوں امریکہ اور اس کے الائز کے سے ہٹکے کسی کے خلاف آہ آہ استعمال نہیں ہوتی آہ اس کی توقع آہ سب ہی لگائے بیٹھے ہیں اسی طرح آہ آہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ریڈکشن این وائلنس ہوئی ہے آہ پچھلے سات دنوں میں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کی ہے کہ وہ آہ ریڈکشن اور وائلنس آہ 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 سات دنوں میں جو وائلنس ریڈیوس ہوئی ہے مجھے آہ میٹنگ سے سگنیچر سے پہلے جو میری بیشتر ظلم خلیل ذات سے میٹنگ ہوئی انہوں نے خود کہا کہ ہماری آہ اسٹیمٹس میں پچھلے چار سالوں میں اتنی ریڈکشن نہیں دیکھی گئی کیوں پچھلے سات دنوں میں دیکھی گئی تو اس سے آبیسلی انہوں نے اپنی ایبیلیٹی کا ایک عملی مظاہرہ کر کے دکھایا اب اس کا تسلسل آہ برقرار رہنا چاہیے اگر وہ رہتا ہے تو وہی اس محول کو جو انٹرا افغان ڈائلوگ کے لیے محول درکار ہے اس میں معاون ثابت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو افغان لیڈیشپ ہے گفت و شنید سے کسی پولیٹیکل روڈ میپ کے لیے امادہ ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے اپنے مستقبل کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ انہوں نے کرنا ہے کوئی باہر کا فریق ان پر یہ فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا ہم دعا کو ہیں کہ وہ اس پر کامیاب ہوں لیکن یہ فیصلہ انہی نے کرنا ہے کہ ان کو کس قسم کافانستان چاہیے کس قسم کی پولیٹیکل ڈسپنسیشن دیکھنا چاہتے ہیں کس قسم کی جو لوگوں کے وہاں وسوے سے ہیں ان کو ایڈریس کریں گے ایک دوسرے کے اعتماد کو کس طرح بحال کریں گے تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور اس میں کس حد تک انہیں کامیابی ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ تو امن چاہتے ہیں اب آزمائش آئے گی قیادت کی کہ کیا افغانستان کی جو قیادت ہے وہ اس پیش رفت کے لیے کتنی لچک دکھاتی ہے اور اس میں وہ افغانستان کے مفادات کو سامنے رکھتی ہے یا اپنی اپنے جسے کہتے ہیں نا مفادات کو ترجی دیتی ہے یہ بہت بڑا بہت بڑا ایک فیصلہ ہے کیونکہ انٹریس تو ہوتے ہیں سب کے انٹریس ہوتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ لاجر انٹریس کو دیکھ رہے ہیں اور اس لاجر انٹریس کے لیے کیا وہ کامپرمائز کرنے کے لیے تیار ہیں this only they can decide and time حد خوشی ہوگی ہر پاکستانی کو کہ الحمدللہ کل جو وہاں محول تھا اور جو انٹریس ہوا پاکستان کے رول کو سراح جا رہا تھا پاکستان نے جو کردار اداک کیا ہے فیسیلیٹیٹر کا اس کو اکنالج بھی کیا جا رہا تھا اور اس کی تعریف بھی کی جا رہی تھی اور خدا کا کرم تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان پہ نکتہ چینی کیا کرتے تھے کل وہ پاکستان کے کردار کے محترف تھے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جس کا قوم کو یقیناً خوشی ہوگی سنو کر میری جو سائننگ شرمنی ہے اس کے بعد سیکرٹی پومپیو سے ایک نشست ہوئی ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملا اور تبادلہ خیال کا موقع ملا اس میں میں نے تین چار نکتے ان کے سامنے رکھے اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے پہلا نکتہ جو ان کے سامنے رکھا اور پہلے بھی کہہ چکے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میں نے اس کو دورایا اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے اور وہ تھا رول آف سپوائلر کہ ہم اس سے غافظ نہیں رہ سکتے سپوائلر تھے سپوائلر ہیں افغانستان کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں تو ان سپوائلر پر آپ سب کو کڑی نظر رکھنی ہوگی نہ صرف نظر رکھنی ہوگی ایک ایسا میکنزم ان پلیس کرنا ہوگا جس میں اگر کوئی اس قسم کا منفی کردار ادا کر رہا ہے تو ان کی آئیڈنٹیفیکیشن بھی ہو سکے اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور اس کے لیے ایک میکنزم درکار ہے دوسری چیز جو میں نے ان سے کہی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل کی تقریب نے ایک مومنٹم جنریٹ کیا ہے ایک بڑا پوزیٹیو مومنٹم جنریٹ کیا ہے میری رائے میں اس مومنٹم کو مینٹین رکھنا ہم سب کے مفاد میں ہے یہ مینٹین کیسے رہے گا یہ مینٹین تبی رہے گا جب آگے لوگوں کو پیشرف دکھائی دے کی اور اس کے لئے اگلا قدم جو ہے جو کہ جس کو کہتے ہے اعتماد کو بحال کرتا ہے یا کر سکتا ہے ایک سی بی ایم کے طور پر وہ ہے جو ایک انڈرسٹیننگ ہوئی ہے وہ جتنی جلدی ہوگی اتنا ایک اعتماد جو ہے وہ بڑھے کا اب اس پہ دیکھنا ہے کہ بیشرف کیسے ہو سکتی ہے اور کتنی تیزی سے ہو سکتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سیگنیچر اور جو اگلی نشست ہونی ہے انٹرا افغان ڈائلوگ کی اس میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ منمنٹم برقرار رہے اور لوگ جو ایک امید جو ہوپ پیدا ہوئی ہے وہ ہوپ زندہ رہے اور لوگ ان کا اعتماد بہار رہے کیونکہ آپٹکس بہت امپورٹنٹ ہیں اب کل کے آپٹکس تھے اور پوری دنیا میں بیم ہو رہے تھے اس کی بھی ایک سگڈیفیکنس ہے جب پریزنر ریلیز ہوتے ہیں جیسے ویڈرول آف ٹروپس کا آغاز ہوتا ہے تو یہ اپٹکس ہیں میز پہ بیٹھ کے گفتگو شروع ہوتی ہے اب گفتگو تو دیکھیں وقت ترکار ہے اس میں یہ جو کل کا جو معیدہ ہوا ہے یہ بھی تو کوئی ایک نشست میں تو تیع نہیں ہوا تھا اس کے پیچھے ایک طویل کاوش ہے کوشش ہے مہینوں کی تگو دو ہے جس سے کل یہ کلب آپ نے دیکھا ممکن ہوتے ہوئے تو اس کی بھی آپٹکس ہیں تو جب اگلی نشست شروع ہوتی ہے جو افغانوں کے درمیان ہونی ہے انٹرافغان ڈائلوگ کی تو اس کی بھی آپٹکس ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں تیسرا نکتہ جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا وہ تھا کہ انہیں افغانستان کے اندر جو پولیٹیکل انسرٹنٹیز ہیں انہیں بھی اڈریس کرنا ہوگا اب ان کا داخلی معاملہ ہے ہم تو داخلت کرنے ہی سکتے نہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یقینا نہیں چاہیں گے کہ ان کی داخلی سیاست جو ہے اس سارے امن کے عمل پر حاوی ہو جائے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن جائے اب یہ امریکہ اس پہ ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے اس رول کو بھی اس ذہن میں رکھیں اور چوتھا نکتہ جو میں نے ان سے پیش کیا وہ یہ تھا کہ انہیں انٹرنیشنل سپورٹ کو موبیلائز کرنا ہوگا دو چیزوں کے لیے ایک کہ پوسٹ کانفلکٹ جو افغانستان کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے اس کے لیے سپورٹ بھی چاہیے اور اس کے لیے وسائل بھی چاہے ہوں گے اور دوسرا جو ریٹرن آف ریفیجیز ہے اس کے لیے جو یہاں ہیں پاکستان میں اور ہم چاہتے ہیں باعثت طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹیں تو اس کے لیے انٹرنیشنل توجہ سپورٹ بھی چاہیے ہوگی اور وسائل بھی چاہیے ہوگے اس کے ساتھ میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ میری سیکرٹی پومپیو کے علاوہ جو سینٹرل ایشن ریپبلک کے فورن منسٹرز آئے ہوئے تھے تین ان سے بھی میری ملاقات بھی اور تبادلہ خیال ہوا اس میں تاجکستان کے وزیر خارجہ تھے اس میں ازبکستان کے وزیر خارجہ تھے اور اس میں ترکمنستان کے وزیر خارجہ تھے اور میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ ہم پاکستان میں اور فرنٹ سیکرٹیز رشیف فرما ہیں میری جانے سے پہلے بھی ان سے بات ہو چکی تھی اور بعد میں بھی ہوئی ہے کہ اب ہم نے جو ہمارا اگلا جو قدم ہونا چاہیے وہ یہ ہے انگیجمنٹ وید سینٹرل ایشن ریپبلکس اور بہت ضروری ہے اور اس کے لیے میں نے ان سے ارز کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایٹی میوچولی کنوینین وہاں آؤں اور آپ سے مل بیٹھ کر تبادہ خیال کروں کس چیز پر تبادہ خیال کروں میرے ذہن میں دو نکتے ہیں جس پر میں ان سے انگیج کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک کہ انشاءاللہ اگر اخوانستان میں عمل ہوتا ہے جس کی کہ اب امید کی شروعات ہے تو پھر یہ جو پیس کا ڈیویڈنٹ ہے اس سے ہم سب مستفید کیسی ہو سکتے ہیں یہ خطہ ان کے ممالک پاکستان ہم سب مل کے ہم کس طرح اس سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں ایک اور نمبر دو کہ ہم کس طرح مل بیٹھ کر تبادہ خیال کے ذریعے ہم جو ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی ہے جس کا فکتان ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں پاکستان کے ذہن میں کیا پروپوزلز ہیں تو خیال یہ ہے کہ اس پر ان سے تبادلہ خیال کیا جائے اور انشاءاللہ اس پہ ہم پلان کر رہے ہیں اگلی میری جو نشیس ہوئی وہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ وہ ہے جو نوے کی فورم منسٹر ہیں ان سے ہوئی کہ ان کی کیا تیاری ہیں وہ کس طرح فورسی کرتی ہے انٹرا افغان ڈائیلوگ کو کس طرح کس نظر سے دیکھ رہی ہیں اور ان کو اشور کرنا کہ پاکستان کمیٹڈ ہے پاکستان کمیٹڈ تو افغان لیڈ افغان اونڈ پروسس آف پیس اپ ریکن میری نشست ہوئی سیکٹری جنرل ایسی او کے سیکٹری جنرل سے بھی تبادلہ خیال ہوا اور اس کا مقصد تھا کہ مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا جائے کہ اس فورم کو ہم ریجنل اکنومک انٹیگریشن کے لیے کس طرح ہم اس فورم کو یہ فورم اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور ہم اس سے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اس خطے کے بڑے اہم ممالک ہیں جس میں شامل ہیں اور آخری نشست جو میری تھی وہ ترکی کے وزیر خارجہ سے تھی ترکی کے پاکستان کے ساتھ تعلقات تو آپ جانتے ہی ہیں مجھے اس پر وشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی کچھ دن پہلے وہاں سیریا میں کچھ شہادتیں ہوئیں جس میں تیتیس کے لگ بھگ ان کے جوان اور سپاہی سولجرز شہید ہوئے ہمیں اس پر دکھ ہے صدمہ ہے اور اس کا ہم نے اظہار بھی کیا فل فور جیسے ہمارے علم میں یہ بات آئی کچھ سخبی بھی ہیں تو پاکستان کے طرف سے اظہار یک جہتی کا ایک مظاہرہ کرنا بھی تھا اور انہیں یہ باور کرانا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی جو کنسرنز ہیں لیجٹیمٹ کنسرنز ہیں چاہے وہ ریفیجیز کی ہیں چاہے وہ سیکیورٹی کی ہیں چاہے وہ ٹیررزمز کی ہیں ہم ان کو انڈسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں شکریہ نبیت صاحب آج ٹی وی جی نبیت صاحب نبیت اکبر آئیوز سے دو باتیں ہیں آپ کی بیسٹ آفرز کی اس کے حوالے سے ایک تو اوزلوں پہ کے علاوہ ایڈونیشیا اور سانکستان نے بھی ایک شیئر بتایا ہے آفر کیا ہے ایک در آنڈ آئیوز کے لیے تو آیا پاکستان بھی اس لیسوں کی کوئی آفر کا الاندھا رکھتا ہے کیونکہ ہمارے دونوں طرف ہمارا اچھا تعلق ہے اور ہم بھائی بھی اس طرح دائل آگ میں اٹھواتے رہے ہیں ایک چیز دوسرا آپ نے کہا رکھے کہ کیونکہ رہائی جز ممکن ہو لیکن اس حوالے سے افران صدر کا آج ہی اچھ ٹیٹ میں سامنے آیا ہے کہ اس حوالے سے افران گورنڈ کوئی کمیٹمنٹ نہیں دی اور ایک بات یہ کہ آیا پاکستان میں کوئی کہتی ہے جیسے پاکستان نے افران پور کے حالے کیا تھے جنہوں نے یہ سارا پچھ کیا تو مریض کوئی ہمارے پاس سار بار سے غافل بھی نہیں ہے اور پریس پروسس کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے آپ نے کہا کہ نووے نے آفر کی ہے انڈونیشیا نے آفر کی ہے دیگر ممالک نے آفر کی ہے تو ہم ان آفر کو اس پر خوش ہیں اور انہیں کرنے دیجئے اور انشاءاللہ اس آفر میں جب یہ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور پاکستان کو دعوت دی جاتی ہے تو ہم اپنا رول پلے کریں گے فسیلیٹیٹر کا لیکن اور لوگ جو خواہش سے کر رہے ہیں تو ان کو پہل کرنے دیجئے جی دیکھئے کہدیوں کا جو یہ ایشو ہے یقینا دونوں اطراف ہے کچھ حکومت کے پاس طالبان کے لوگ ہیں اور طالبان کے پاس ان کے لوگ ہیں تو یہ تو ایک منطقی سی بات ہے کہ اس پر آگے پیشرفت ہونی چاہیے اور جب ایسے ہوتی ہے تو اس سے یہ ایک سی بی ایم کے طور پر سامنے چیز آئے گی اور میں توقع کرتا ہوں کہ صدرح شرف غری صاحب میں اتنی فہم و فراست موجود ہے اور وہ اتنے زیرک انسان ہیں کہ وہ اس کی اہمیت سے غافل نہیں ہوں گے اور اس رہائی میں اور اس محول کو سازگار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں کے ایک بار مسطح سازگار 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 جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلچستان میں افغانستان کی طرف سے بہت زیادہ کرناندازی ہوتی ہے اور یہ انڈیا کرتا ہے یہ بھی کل 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 تو کیا اس معلے کے بار یہ تصور کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں جو جگہ جو بند کرنے پرانی باتوں میں کھوئے رہیں گے آگے بڑھیں دنیا آگے چکی ہے یہ تصورات پرانے ہو گئے ہیں دیکھئے کاؤنسلٹ کھولے ہیں تو کاؤنسلٹ کھولے کی اجازت دینے کی وہ تو وہاں کے جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کا فیصلہ ہے پاکستان میں کئی ممالک نے کھولے ہر جگہ کھولے ہوتے ہمارے دنیا میں کئی ممالک میں کاؤنسلٹ میں کھلنے میں تو کوئی اتراز والی بات نہیں ہے کاؤنسلٹ کام کیا کر رہا ہے اس کا کام ہے وہ اگر اپنا کام کرے تو کسی کو اتراز نہیں ہے کاؤنسلٹ کو تخریب کاری کیلئے استعمال نہیں ہونا چاہیے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین یا جتنے بھی ہیں جو امن کے عمل کو آکے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی سرزمین کو تخریب کاری کیلئے استعمال نہیں ہونے دیں گے تو کاؤنسلٹ کا مسئلہ نہیں ہے وہاں ہو رہا کیا ہے اس پر توجہ دیرے کی ضرورت ہے زلکر نین اگر کسی بری ہوئی تو ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے دوسرا یہ کہ ماضی میں ہی افتانستان کی سرزمین پاکستان کے کلاف استعمال ہوتی رہی ہے جو کہ بھارت کر رہا ہے ایسی گروپس ہیں جن کو بھارت کی سپرستی حاصل ہے کیا دیکھا گیا ہے کہ وہ گروپس جو پاکستان حکومت بھی مدد کرتی ہے ان کو بھی کنٹرول کیا جائے گا ان کو بھی انٹرا فان ڈائل میں شامل کیا جائے گا تاکہ پاکستان کے حواجے سے بھی جو متسائل بنتے ہیں وہ ختم بجنے دیکھیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے ٹھیک اور ہم دہشت گردی یا دہشت گردوں کو ان کی پوش بناہی نہیں کریں گے ان کو فن ریز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ان کے لئے جو کہتے ہیں نا وہ سہولت کاری کرو لدا نہیں کریں گے تو اس میں سب ہی آجاتے ہیں اور پاکستان ان کا پڑوسی ملک ہے اور پاکستان ان کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے پاکستان وہاں ان کے امن کی ان کے استحقام کی ان کی خوشحالی کے لیے ہم اپنا ایک رول پلے کرنے کی خواہش مند ہیں تو اگر ہم ان کے بارے میں اچھا جذبہ رکھتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ایسے اقدامات کی حوصلہ شکنی کریں گے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف چاہے وہ ہندوستان کرتا ہے یا کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اجازت ہرگز نہیں دیں گے جی آپ شکریہ